کچھ گمنام نیکیاں کر کے ضرور جائیے گا اور وہ گمنام نیکیاں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے جنازے میں اکٹھی ہو جائیں یقین جانو اگر اس طرح کی سو پچاس نیکیاں ہمارے پاس ہو کہ مرنے کے بعد جنازے میں شور مچ جائیں کوئی کہے یہ مجھے کھانا دیتا تھا کوئی کہے کہ یہ میرے بچوں کو کپڑے دیتا تھا کوئی کہے کہ یہ میرے گھر میں راشن بیجتا تھا تو لوگ حیران ہو جائیں کہ ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا یہ لوگوں کو آٹا دے رہا تھا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا یہ کسی کو پیسے بانٹ رہا تھا یہ کتنا خوبصورت شخص جو مرنے کے بعد آج گواہی دے کے جانے والا کوئی عام نہیں تھا بلکہ اللہ کا مقرب بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا اللہ بانٹنے کی توفیق دے اور اس انداز سے کہ دینے سے دوسروں کی عزت نفس پہ حملہ نہ ہو آخر